آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل شب جمعہ میں شب جمعہ میں کیا جانے والا زمانے کے ماں مجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں مومنین آج یعنی ماہ سفر کے پہلے شب جمعہ میں پہلی شب جمعہ میں آپ نے اس وظیفہ عمل کو تاریخی شب میں کرنا ہے بعد نماز مغربین سے لے کے آپ صبح ازان فجر تک اس وظیفہ عمل کو کریں یہ وظیفہ عمل آپ کریں گے خدا اندہ متعال آپ کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے زمانے کے امام کے صدقے میں آپ کی ناممکن ترین حاجات کو آپ کو عطا کر دے گا آپ کی بلا و مسیبت و آفات پریشانیوں ناغہانیوں کا خاتمہ کر دے گا رزق حلال و کثیر آپ کو عطا کرے گا آپ کے دشمنوں کو تباہ و برباز زلیل و رسوہ کر دے گا آپ کے نصیب و مقدر کے ہر بنتالے و دروازے کو کھول دے گا پانچ منٹ سے بھی کم کا یہ وظیفہ و عمل آپ کی تقدیر کو بدل دے گا آپ کی نسلوں کے مقدر کو بنا دے گا بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی ماہ سفر کے پہلے شب جمعہ میں آپ نے بعد نماز مغربین سے لے کے صبح ازان فجر تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوزو ہونا ہے اور باوزو ہونے کے بعد سب سے پہلے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے زمانے کے امام جلاللہ تعالی فراجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکت نماز حاجت زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اپنے مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں اشک ندامت کو بہاتے ہوئے پیشانی کو سشدگاہ پر رکھ کر محمد اور علی محمد پر اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز ضرورت بھیجنے کے درمیان میں سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائمز ایک تسبی اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے اور وہ ذکر ہے یا حجت القائم یا حجت القائم اس ذکر کی آپ نے ایک تسبیح تلاوت کرنے کے بعد خداوند متعال کو زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلا مسئیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے حق کے صدقے میں خداوند متعال آپ کی بگڑیوں کو بنا دے کر اور آپ کی ہر عارضو ہر حسرت اور ہر مراد کو آپ کو عطا کر دے گا اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمائین